السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے صورت المزمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک 29 پارہ اور اسم ہے صورت المزمل اس کے کیا فوائد ہیں ویسے تو بہت زیادہ فوائد ہیں اگر ان کو شمار کرنے بیٹھیں بتانے بیٹھیں تو کافی ٹیم گزر جائے گا لیکن اس کے فوائد پورے نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کے کلام میں ویسے ہی بہت طاقت ہے اس کے ایک ایک حرف کے اندر بہت زیادہ براکات ہیں اور بہت زیادہ فیودات ہیں تو اس کے بارے میں صورت المزمل کے بارے میں کوئی خاص حاجت ہے کوئی خاص آپ کی خواہش ہے جس کو آپ پورا کرنا چاہ رہی ہیں اب ہر انسان کی خواہشات ہر انسان کی ضروریات ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں ایک جیسی بلکل بھی نہیں ہوتی تو جس کی بھی کوئی خاص حاجت ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی بہت جلدی تو اس کے لئے آپ یہ عمل کر لیں اس کا ذریعہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں تین مرتبہ سورت المزمل پڑھنی ہے جو کہ قرآن پاک کا انتصال پارہ اس میں موجود ہے اس سورت کو پورا پڑھنا ہے آپ نے تین مرتبہ پھر اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جو بھی دعا کریں گے اس میں تصور کرنا ہے کہ یا اللہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اور اس کے وسیلے سے میری جو مراد ہے میری جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دی اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے دو رکعت نفل صلی اللہ حاجت پڑھنی ہے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھ کر ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یعنی اسلام پھرنے کے بعد جیسے بیٹھے ہوں گے اسی حالت میں بیٹھنا ہے آپ نے اور اسی حالت کے اندر بیٹھ کر ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی اور وہ بھی ایک ہی رات میں تو یہ عمل آپ نے صرف اور صرف تین رات تک کرنا ہے اگر ایک ہی رات میں آپ کی خانش پوری ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دو دن باقی چھوڑ دیں نہیں عمل پورا آپ کو تین رات ہی کرنا ہوگا اس کو آپ نے بالکل بھی درمیان میں نہیں چھوڑنا پورا عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آمین سمم آمین اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ